آپ سے ہی آج کراچی میں تشریف لائے ہیں میاں شباہ شریف بھی ساتھ ہے اور کراچی آگر ان کو کیسا لگا اور اس کے علاوہ کراچی کی صورتحال بھی اگر دیکھی جائے تو وہ امن امان کی صورتحال خراب نظر آتی اسلام علیکم رانا صاحب جی وعلیکم اسلام رانا صاحب آپ کراچی ہیں پہلے تو ویلکم اور دوسرا کہ کراچی کے حالات رانا صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے کون سی ایسی قوت ہے کون سی ایسی طاقت ہے جس جو کراچی کے حالات سے خراب کر دیئے کیونکہ آپ بھی ایک صوبے میں امن امان کی حوالی سے کردار ادا کر رہے ہیں آپ پلیل بات دیکھیں جی کراچی میں تین ہی قوتیں ہیں جن میں پیپرز پارٹی ہے اور ایمکویم ہے اور این پی ہے اور ان تینوں نے یعنی بلکل یعنی پچھلے دنوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بڑے واضح طور پر بتا خوری کے اور ٹارگٹ کلنگ کے الزامات لگائے ہیں تو یہ تینوں ہی اس وقت یعنی کراچی شہر میں جو ہے وہ پلیٹیکل منڈیٹ کو بھی یہ یعنی اون کرتے ہیں تو اس لیے حالات کی خرابی کی ذمہ داری بھی بنیادی طور پر ان تینوں فریقوں کو جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے اور کیونکہ اب ان کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہا اس لیے ان میں سے اگر ایک گروپ جو ہے وہ عمل لانے کی کوشش کرے گا تو دوسرے سے اعتماد نہیں کریں گے اس لیے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہے جو ہماری جو ہے وہ سوچ کے مطابق کہ کراچی جو ہے یہاں پہ ایک نیوٹرل انتظامیاں جو ہے ایرمیسیشن جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ جو ہے اس کا تقرر کیا جائے اور جس کا تعلق جو ہے ان تینوں جماعتوں سے نہ ہو بے شک ان کے اوپر ان کا کنسنسس ہو باقی سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہو اور وہ ایک غیر جانب دار انتظامیاں جو ہے اسے سپورٹ ہو تمام پلیٹکل پارٹیز کی پولیس کی رینجرز کی اور فوج کا جو آئینی کردار ہے فوج بھی اس اپنے آئینی کردار میرات نے ہوئے مدد کریں اچھا رنہ صاحب یہ کہ آج جو ہے وزیرالہ سندھ کی جانب سے وزیرالہ سندھ کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس سے جو ہے بلائی گئی ہے کیا اس میں نون لیگ شرکت کرے گی اور جو آرمی ملٹری اپریشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے والے سے بتائیے گا دیکھیں ہماری نظر میں آرمی کا جو آئین میں رول متین ہے اگر اس سے زیادہ رول آرمی کیپچر کرنے کی کوشش کرے گی تو اُلج جائے گی اور وہ آرمی کے ساتھ بھی کوئی خیار پہ نہیں ہوگی اس لئے آرمی کا جو آئینی رول ہے اس سے آگے اس کا رول نہیں ہونا چاہیے اور سیول ارمیسٹیشن کی مدد جو ہے وہ آرمی کو کرنی چاہیے اس کا آئینی فرض ہے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیوٹرل جو ہے وہ ارمیسٹیشن ہو اور آرٹیکل دو سو بتیس دو سو چوتیس کے تحت فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ بلکل ایسا کر سکتی ہے اس کے پاس اختیار ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر ریزولوشن کرے تو یہ سارا معاملہ آئینی طور پر حل ہو سکتا ہے اور یہ مجودہ گورنمنٹ کی دمیداری ہے کہ وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لائے وہاں پہ بحث ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر ریزولوشن ہو اور اس کے مطابق اس کو آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک غیر جانبدار یعنی ایڈمیسٹریٹیو سٹیپ کے ذریعے جو ہے اس کو حل کیا جائے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ حل نہ ہو یہ دراصل پولیٹیکل ویل اور نیت کی کمی ہے اگر پوری نیک نیتی سے کراچی کا امن واپس لانے کی کوشش کی جائے تو یہ آ سکتا ہے نون لیگ جو ہے کراچی میں امن اومان کی بحالی کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے دیکھیں یہ نون لیگ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس میں بڑا مؤثر کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس مقصد کے لیے ہم ایک بڑی کمپریہنسیف سٹیٹیجی جو ہے وہ مرتب کرنے جا رہے ہیں اور اسے متین کرنے کے لیے یہ فیصلہ جماعت نے کیا ہے کہ یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی جو کراچی کے شہری ہیں جو یہاں کی سیول سوسائیٹی ہے یہاں کی بزنس کمیونٹی ہے یہاں کے دانشر طبقات ہیں جہاں کے صحافی ہیں یہاں کے دوسرے سیگمنٹ آف سوسائیٹیز ہیں ان سب کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے ان کے ساتھ مشرع کیا جائے اور بہمی مشرع کے بعد جو ہے کسی ایسے حل کے اوپر پہنچا جائے جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہو اور محصر بھی ہو اور آج کی ہماری یہاں پہ یہ میٹنگز اور ہمارا یہ امن وفد کا یہاں پہ حاضر ہونا کراچی کے بھائیوں کی اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ آکے بیٹھنا جو ہے وہ اسی مقصد کے ساتھ مزید کراچی کے دورہ بھی کیا ہے نون لیگ نے تو ایک میں بات کہوں گا کہ بہت دیر کر دی میرے باہر کے آتے اس حوالے سے بتائیے نہیں دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھیں جو نون لیگ نے یہاں سندھ میں کردار ادا کرنا چاہیے نون لیگ کو وہ نہیں کیا گیا نون لیگ نے بہت دیر کردی اس میں یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس کیونکہ سندھ کا جو ہے وہ گنات و گورمنٹ ہمارے پاس ہے اور نہ ہی اسمبلی میں بوجود ہماری نمائند کی استفاہ سکھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جن حالات سے دو چار کیا گیا دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں تو اس لیے ہمارا جو ہے یہ یہاں پہ جو دیر ہے وہ دیر ایسی نہیں ہے کہ ہم نے ہم اس سندھ کے مسئلے سے جو ہے وہ کوئی لا تلق تھے لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ جن کے پاس گورمنٹ ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے جنہیں ذمہ داری نبھانی چاہیے وہ خود ہی ایک دوسرے کو پر الزامات لگا رہے ہیں اور ظہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ خود ملوث ہیں اس ساری صورتحال کو خراب کرنے کے تو پھر اس لئے اب جو ہے مسلمی نون نے فیصلہ کی ہے کہ وہ ایک اپنا اہم اور محصر رول کراچی میں لوگ مر رہے ہیں لوگوں کی بوری بند لاشیں مل رہی ہیں لوگ جو ہے در کے مارے خوف کے مارے پہر نہیں نکلتے معیشت تباہ کر رہے گی ہے اس کے لئے اب نون لیگ میدان میں ہم سمجھے گے نون لیگ میدان میں بلکل ہم میں اس یعنی مشکل گڑی میں جو ہے وہ پاکستان کے لئے سندھ کے لئے اور کراچی کے اپنے ہم وطنوں کے لئے ایک محصر رول پاکستان مسلم لیگ نے انہا دا کرے گی رانہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں یہ جو ابھی کش مکش جاری رہی ہے تو اس میں سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ جو ہے اہمیت کم ہوئی ہے نہیں دیکھیں سیاسی پارٹیوں کی اہمیت کا کم یا زیادہ ہونا اس سے ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ اب اگر یہ ساری بدنبنی ہو رہی ہے تو اس میں بھی تو سیاسی پارٹیوں کا یہ عمل داخل بتایا جا رہا ہے تو یہ اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر وہ اپنا ایک محصر اور آئینی رور ادا کریں تو ان کی اہمیت جو ہے وہ خود بخود ہے ان کی اہمیت جو ہے وہ جاگر ہوگی اللہ صاحب آج ہم کراچی میں موجود ہیں آپ بھی کراچی میں موجود ہیں آپ کراچی کے خاص کر سندھ کی عوام کے لیے آج آپ پنجاب کی عوام ہم ملک سب کا ہے ہمارا سب کا ہے دیکھنا آج ہم کراچی کی عوام کے لیے سندھ کی عوام کے لیے کوئی ایسا میسیج دینا چاہیے دیکھیں جی کراچی کے عوام کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ وہ مایوسی کو جو ہے وہ چھوڑیں اور خود اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ اٹھ کریں ہوگی کیونکہ جب تک سوسائیٹی جو ہے وہ پوری طرح سے متحرک نہیں ہوگی اور جاگ نہیں اٹھے گی اس وقت تک شاید یہ بتا خور اور یہ مافیا جو ہیں یہ حالات کو خراب کرتے رہیں کیونکہ عوام بزاتے خود ایک بہت بڑی طاقت ہے یہ مافیا جو ہیں یہ آٹے میں نم کے برابری بھی نہیں ہے تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ مایوسی کو چھوڑے اور وہ اٹھ کرے ہوں پاکستان مسلم لیگنون جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا محصر کردار جو ہے وہ ادا کریں